السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساحل ٹی وی نیوز میں خوش آمدید امید کتاہو آپ سب ٹیک ہوں گے ناظرین پاکستان اور انڈیا سے سعودی عربیہ فلائٹ بحالی میں صرف دو دن ہی باقی رہ چکے ہیں اسے حوالے سے پہلے بھی سعودی وزات داخلہ کی جانب سے ایک ٹویٹ آ چکا تھا جہاں پہ انہوں نے قرنٹینہ سسٹم کے حوالے سے کہا تھا کہ جو لوگ براہرہ سعودی عربیہ آئیں گے تو انہوں نے سعودی عربیہ میں پانچ دن قرنٹین کرنا پڑے گا اسے حوالے سے ابھی سعودی وزات داخلہ کی جانب سے ایک نئے ٹویٹ آ چکا ہے جہاں پہ قرنٹینہ کے حوالے سے کافی زیادہ نرمی لائے جا چکی ہے مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں مکمل ثبوت کے ساتھ آپ لوگ کو مل جائے گی اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو بڑھتے آپ کے آج کے اپ ڈیٹ کی جانب جہاں پہ سعودی وزات داخلہ کی جانب سے ایک نئے اعلان سامنے آ چکا ہے جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے کرونا وکسین کی ایک خوراک سعودی عربیہ میں حاصل کی ہو اور پھر دوسری خوراک جو ہے وہ اپنے ملک میں لے چکا ہو ایسے افراد کے لئے قرنٹینہ میں جو ہے وہ نرمی لائے جا چکی ہے اور ایسے افراد کو جو ہے وہ سعودی عربیہ میں تین دن کا جو ہے وہ قرنٹینہ کرنا ہوگا باقی وہ لوگ جنہوں نے کرونا وکسین کی دونوں خوراک سعودی عربیہ میں لی ہو تو ایسا افراد کو جو ہے وہ ڈاریک سعودی عربیہ جانے کی اجازت ہے وہ ڈاریک بغیر قرنٹینہ کے سعودی عربیہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور ایسے افراد جنہوں نے کرونا وکسین کی دونوں خوراک اپنے ملک میں حاصل کی ہو اور وہ سعودی عربیہ آنا چاہتے ہو تو اس کے لئے جو ہے وہ یہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ سعودی عربیہ میں انہیں پانچ دن کا جو ہے وہ قرنطینہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنی کام کو لوٹ سکتے ہیں تو یہ تھی لیٹس اپ ڈیٹ سعودی وزاعت داخلہ کی جانت سے جو ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ویڈیو پسانے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ